ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آپ کے اپنے سرجی آپ کے اپنے چینل سرجی کے ساتھ حاضر ہیں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم مائکرو سافٹ ایکسل کے اندر ایک ڈائیگونل لائن انسٹ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو انسٹ ڈائیگونل لائن ان مائکرو سافٹ ایکسل فرنڈز آپ سکرین پر ایک ریزلٹ شیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک سیمپل کے طور پر بنائی گئی ہے اس میں ہم دو چیزیں منشن کرنا چاہتے ہیں ایک ہے نیم اور ایک ہے سبجیکٹ اور ہم نے یہ دونوں چیزیں ایک ہی سیل میں کرنی ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے ہم ایک ڈائیگونل لائن انسٹ کریں گے اب یہ ڈائیگونل لائن کیسے انسٹ کی جاتی ہے چلیں میں سب سے پہلے اس ڈائیگونل لائن کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں فر ایکزامپل میں نے کیا کیا اس سیل کو ریموو کر دیا فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیگونل لائن یہاں سے کیا ہو چکی ہے اب ہم اس ڈائیگونل لائن کو انسٹ کیسے کریں گے آپ نے سیمپلی سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس پر رائٹ کلک کر کے آپ نے جانا ہے فارمیٹ سیلز میں یہاں سے بھی فارمیٹ سیلز میں جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ فارمیٹ سیلز میں جا سکتے ہیں الائنمنٹ سے یا یہاں نمبر سے بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس جی فرنٹ آپشنز ہیں نمبر ہے الائیمنٹ ہے فونٹ ہے بارڈر ہے فل ہے پروٹیکشن ہے آپ نے بارڈر پہ کلک کرنا ہے بارڈر پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کو مختلف آپشنز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ ہے اس طرح کی ڈائیگونل لائن ہے اور ایک یہ ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ایک یہ والی ہے اور ایک یہ والی ہے اب آپ جو بھی انسرٹ کرنا چاہیں آپ انسرٹ کر سکتے ہیں ہم اسی لائن کو انسرٹ کرتے ہیں اور آپ کیا کرنا ہے ہم نے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور چیز سیج کرنا چاہیں تو وہ الائیمنٹ ہوگی الائیمنٹ میں آپ جا کے کیا کریں گے ہاریزنٹل کو بھی سینٹر کر دیں اور ورٹیکل کو بھی سینٹر کر دیں اور کیا کر دیں اوکے کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیگونل لائن جو ہے انسیٹ ہو چکی ہے اب اس میں آپ کے پاس ایک مسئلہ آئے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ چینجز کیے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار اگزامپل اگر میں اس کو یہاں سے بیگ کرتا ہوں تجھے دیکھیں سبجیکٹ اور نیم جو ہے بلکہ دوبارہ سے ہم اس کو لکھتے ہیں جب میں لکھوں گا سبجیکٹ اور نیم تو یہ آپ دیکھیں ایک ہی لائن میں ہیں دو لائن میں نہیں آرہے یعنی اوپر نیچے نہیں آرہے تو اس کیلئے کیا کریں گے ہم فارمولہ بار میں جائیں گے یہاں پر ان سے پہلے ہم اپنا پرکرسر رکھ کے آلٹ ہولڈ کر کے رکھیں گے اور انٹر پریس کریں گے اب یہ دیکھیں یہ دو لائن میں چلا گیا اب آپ اس کی مزید بھی اس میں تھوڑی سی چینجز کر سکتے ہیں مطلب اس کو تھوڑا سا آگے لے آئیں تو یہ دیکھیں فرینڈز کیا ہو گیا دائیگونال لائن بھی انسٹ ہو گئی اور ٹیکسٹ بھی جو ہے وہ ایڈجازٹ ہو گیا سو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کیسے ہم مائکروسافٹ ایکسل کے اندر ایک دائیگونال لائن انسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک سیل کے اندر اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر گوڑ بائی